آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشارہ ویڈیا پر حالکہ یہ ہنڈی کے قوی ہیں لیکن میں ان کی شائری کو ان کی قویتہ کو بہت غور سے سن رہا تھا اس میں اردو کے بھی الفاظ آ رہے تھے میں یہ بات اس لئے ارض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ محترمہ ویبھا تیواری صاحبہ کی کتاب کی رسم عجرہ ایون مشاعرے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک شیر لکھا کہ میری ہنڈی کو اردو سے الگ رکھا نہیں جاتا کبھی پھولوں کو خوشبو سے الگ رکھا نہیں جاتا یہ شیر جب میں پڑھ رہا تھا جعبید سلطانپوری صاحب نے وہ پیریہ فائل میرے پاس بھیجی تو مجھے اپنے گرو جی ہری پرکاش ہری سیواستو جی کا ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ جب سے اردو سے محبت ہو گئی جب سے اردو سے محبت ہو گئی میری ہنڈی خوبصورت ہو گئی دوستو یہی ہنڈی اور اردو یہ دونوں کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا چونکہ وقت بہت کم ہے یہ تمہید میں اس لئے بانت رہا ہوں کہ مجھے ایک اردو کے شاعر کو آواز دینی ہے وہ شاعر جس کے پاس بہت اچھی میاری شاعری بھی ہے اور بہت پیاری آواز بھی اور اکثر میں اپنی نظامت میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھی شاعری اور اچھی آواز یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتیہ ہوتا ہے تحفہ خداوندی ہوا کرتا ہے اس لئے کہ جب کوئی اچھی غزل اچھی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم تاج محل کو چودھوی کی رات میں دیکھ رہے ہوں تو آئیے وہی منظر بناتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں گازی پور کی دھرتی سے تشریف لائے جناب شمیم گازی پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہیں چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہیں کسی کی آنخ میں جادو تیری زبان میں ہیں محترم شمیم گازی پوری صاحب آپ کے سامنے شکریہ محترم سے ایک دفعہ میراتھن مشاعرے میں ملاقات ہوئی تھی حالانکہ آمنہ سامنہ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں آپ نے میراتھن مشاعرہ پڑھا تھا آپ نے مجھے سامنے بیٹھایا نہیں تو میں کیسے دیکھا میں تو پیچھے بیٹھا جی 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 بالکل 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 شکریہ بالکل بالکل اے بھر آپ تالیاں بجھا دیجئے تاکہ ان کو حوصلہ مل سکے چونکہ پانچ منٹ کا وقت ہے اس لئے کچھ تحت میں بھو جائے تھوڑی آواز بڑھا دیں آپ کے ترنم کے بغیر محفیل ادھوری ہے سر اچھا بھلا کم سے کم مسکرائیں تو آپ میں جب سے آیا ہوں آپ کو آپ کو ٹیمسن میں دیکھ رہا ہوں ٹیمسن میں فری ہو جائیے آپ کوئی بات نہیں آپ سے پورام شروع ہو گیا ہے میں جب سے آیا ہوں تب سے آپ کو پہلی بار مسکراتے بھی دیکھا ہوں اس پہ ایک شیر نظر کر دیتا ہوں چلیے آپ ایسے نہ گمسم رہا کیجئے آپ ایسے نہ گمسم رہا کیجئے کچھ کہا کیجئے کچھ سنا کیجئے جی جی لگا پھر آپ ایسے نہ گمسم رہا کیجئے کچھ کہا کیجئے کچھ سنا کیجئے آپ لگتے ہیں تازہ گلوں کی طرح آپ لگتے ہیں تازہ گلوں کی طرح اس لئے کہہ رہا ہوں ہنسا کیجئے کیا بات ہے بھائی آپ لوگ بھلے ہی نہ ہنسیے لیکن تعلی تو بجھا دیجئے بہت خوب رائی بلکل ٹینسل پھری ہو جائے آپ جیسے میں دیکھا ہوں بلکل آپ اس میں ہیں برگام آپ کو بہت اچھا سی لے گا انشاءاللہ اور ایک شر چھوٹ رہا ہے کوئی محفوظ در اب بچا ہی نہیں کوئی محفوظ در اب بچا ہی نہیں حالانکہ خالی نہیں ہے آپ بس میرے دل میں رہا کیجئے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی محفوظ در اب بچا ہی نہیں آپ بس میرے دل میں رہا کیجئے آئیے ترانیو کی بات کہتے ہیں تو ایک مطلع دوشیر اس کے بات شکریہ آپ کی محبتوں کا پورا نہ کر سکیں جو وہ وعدہ نہ کیجئے وہ وعدہ نہ کیجئے پورا نہ کر سکیں جو وہ وعدہ نہ کیجئے خود کو نگاہے یار میں رسوانک کیجئے بہت اچھے کیا بات ہے رسوانک کیجئے تاریف کیجئے نہ کسی کی تو نہ سہی تو نہ سہی تاریف کیجئے تاریف کیجئے نہ کسی کی تو نہ سہی لیکن کسی کے عیب کا چرچانے کی بہت اچھے کیا بات بھئی زوردار تعلیہ ہونی چاہیے بھئی اچھا شیر تھا بہت اچھے بہت خوب کیا بات بھئی شکریہ چونکہ یہ بیبا جی کا پورگرام ہے اس لئے اس شیر کو بھی پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے ہماری کچھ بچیاں بھی بیٹھے ہوئی ہیں بلکل لالچ میں جو جہیز کی پگڑی اچھال دے لالچ میں جو جہیز کی پگڑی اچھال دے لالچ میں جو جہیز کی پگڑی اچھال دے ایسے زلیل شخص سے رشتانک کی بہت اچھے بھئی کیا بات بہت اچھے ایک بار ہوں پھر سے نہیں تو شیر انہی کے لئے کہا تھا نا دیکھئے یہ چلی گئے پھر سن لیئے لالچ میں جو جہیز کی پگڑی اچھال دے بہت اچھے ایسے زلیل شخص سے رشتانک کی جیئے بہت اچھے بھئی کیا کہنے رشتانک کی جیئے آئیے اب یہ غزل کی چند مطلب چند سے سمات کریئے ارشاد اب تو خاموش یونہ رہا جائے گا بہت اچھے بھئی اب تو خاموش یونہ رہا جائے گا کچھ کہا جائے گا کچھ سنا جائے گا بہت اچھے کیا بات ہے اب تو خاموش یونہ رہا جائے گا اور بیبا جی کے طرف سے ایک شیر ہے آپ تمام حضرات کے لیے ارشاد ارشاد کم نہ ہوگا خزانہ ہے یہ پیار کا بہت اچھے کم نہ ہوگا خزانہ ہے یہ پیار کا جو بھی آئے گا اب تو خاموش یونہ رہا جائے گا اور ایک شیر جی تو جو چاہوں گا ایک شیر ایک نیوز سے میں نے کلک کیا ہے سمات کیجئے گا ایک نیوز ہے جس کو میں نے شیر بنایا ہے ارشاد کہ آؤ مندر کی چھاؤں میں بیٹھیں ذرا واہ بھئی آؤ مندر کی چھاؤں میں بیٹھیں ذرا چل کے مسجد میں پانی پیا جائے گا بہت اچھا شیر کیا بات ہے بہت خوب بہت امدہ بھئی بہت امدہ بات اور یہ بھی شیر خواستوں سے تجھے چاہوں گا پہلے ڈھانچا کوئی ہم کھڑا تو کریں پہلے ڈھانچا کوئی ہم کھڑا تو کریں بعد میں پیار کا رنگ بھرا جائے گا شکریہ اب تو خاموش یوں نہ رہا جائے گا بہت اچھے بھائی اور عبرہ صاحب خاص طور سے تجھے چاہوں گا آپ کا یہ بیبا جی کے لیے گجارش ہے سمات کر لیں آپ سے گجارش ہے شیر کے لیے کی ان کے چہرے کی رونک پلٹ آئے گی سمات کیجئے گا ان کے چہرے کی رونک پلٹ آئے گی مسکرانے میں کیا آپ کا جائے گا بہت اچھے بھائی کیا بہت اچھے کیا بات ہے ان کے چہرے کی رونک پلٹ آئے گی مسکرانے میں کیا آپ کا جائے گا بہت امدہ اب تو خاموش یوں نہ رہا جائے گا اور ایک ایک بھی شہر خاص سے تجھے چاہوں گے برس آپ کی ہر شاعر کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کو سمات کریں گے جو کتب خانہ میرہ اور غالب کہے جو کتب خانہ میرہ اور غالب کہے جو کتب خانہ میرہ اور غالب کہے کیا وہاں پر ہمیں بھی پڑھا جائے گا اب تو خاموش یوں نہ رہا جائے مکتہ کا ٹائم ہے یا ٹائم ہو گیا ہو شکریہ سر ہائی ٹائم ہو شکریہ مکتہ بھی سمات پڑھ کہ دل کو اتنا بڑا کر لیا ہے شمی دل کو اتنا بڑا کر لیا ہے شمی دل کو اتنا بڑا کر لیا ہے شمی جو بھی آئے گا اس میں سم جائے کہ ہوت اچھے بھائی کیا بات ہے تو خاموش یوں نہ رہا جائے شکریہ معافی چاہتا ہوں ایک منٹ زیادہ ہو گیا